سندھ میں سام اور کتوں کے کاٹنے کی ویکسین بنانے کی لیبارٹری بنائی جائے گی سندھ حکومت نے لیبارٹری بنانے کے لیے فنڈز مختص کر دیئے ہیں لیبارٹری کے لیے دو ارب 66 کروڑ 72 لاکھ 4 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں عرباب علی چانڈیو سے جی عرباب جی جیسے کہ سندھ میں کتوں کے کاٹنے اور ساپ کے کاٹنے کی جو ویکسینیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اس حصلے میں سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساپ اور کتوں کے کاٹنے والے مریضوں کو ویکسین بنانے کے لیے ایک لیبارٹری جو ہے وہ بلانے کا اعلان کیا ہے لیبارٹری پر دو ارب 66 کروڑ 32 لاکھ 4 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں سندھ میں ہر سال سیکڑوں افراد کو ساپ کے کاٹنے اور لاکھوں افراد کو کتے کے کاٹنے کی شکایات محصول ہوتی رہی ہیں مریضوں کے لیے اسلام آدھ اور چین سے ویکسین مگوائی جاتی ہے اب یہ سندھ کو ان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسی ویکسین بنائی جائے جو کہ کتے اور ساپ کے کاٹنے کے لیے کام میں آسکے اس سنسلے میں محکمہ لاوی سٹاک انفیشنگ نے محکمہ خزانہ کو بجھت جاری کرنے کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے بجھت جاری کرنے کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا ہے اربابل چانڈیو آپ کا بہت شکریہ موسیقی